السلام علیکم ویوورز پور جوش ٹی وی پر خوش آمدی کیا پاک ترک دوستی کی ایک عظیم مثال قائم ہونے والی ہے اور جلد سلاہ الدین ایوبی کی زنگی پر ایک شاندار سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس سیریز کی کاسٹ میں کون سے بڑے کردار شامل ہوئے ہیں یہ سیریز کتنے سیزن پیش کرے گی سیریز کی کہانی پر بھی نظر ڈالیں گے ساتھ ہی بات کریں گے کہ آخر یہ سیریز کب سکرین پر پیش کی جائے گی کیا سیریز کا سیٹ تیار ہو چکا ہے اور شوٹنگ شروع ہونے والی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہاں معلومات آپ سے آج کی ویڈیو میں ہی شیئر کریں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تر کلاس میں دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ترکیش انڈرسٹری نے کیسے چند سالوں میں تاریخی سیریز پیش کر کے دنیا بڑھ کے انڈرسٹری کو چیلنج کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے درلی شیئرٹن سیریز سے شروع ہونے والا یہ دور اب مختلف نئی تاریخی سیریز کے رستے ہموار کر رہا ہے دنیا بڑھ میں مقبولیت حاصل کرنے والی ترکیش سیریز کو پاکستان میں بھی بے انتہا پسند کیا جاتا ہے عوام کی اس قدر دلچسپی کا اندازہ لگاتے ہوئے دونوں ممالک ایک مشترکہ پراجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس نے سب کے تجسس کو بڑھا رکھا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی دوستی نے دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھا دیا ہے دونوں حکمرانوں کی تاریخ میں دلچسپی اور اسلام سے وابستگی کا نتیجہ اب ایک اسلامی ہیرو کی زنگی پر بننے والی شاندار سیریز کے طور پر سامنے آنے والا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ وہ اسلامی ہیرو ہیں جنہیں کبھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی مسلم دنیا تو کیا دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھے یروشلم کے فاتح ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دلوں میں نقش ہیں مگر ہر کوئی اچھے سے جانتا ہے کہ موجودہ حالات ایسا رکھ اکتیار کر چکے ہیں کہ پھر سے ایک صلاح الدین عیوبی کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بھی ایسے وقت میں صلاح الدین عیوبی کی زنگی پر ایک سیریز بنانے کا مقصد مسلم امہ کے دلوں میں چھوپے اس صلاح الدین عیوبی کو باہر لانا ہے جو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے قبل ڈلل شیطل سیریز نے اپنی مضبوط کہانی سے دنیا بڑ کے مسلمانوں کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اب صلاح الدین عیوبی کی زنگی پر بننے والی سیریز بھی ایک نئے دور کا آغاز کرے گی لیکن ساتھ ہی اس کہانی میں کچھ حساس معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس لیے کہانی کو ترطیب دیتے وقت کافی خیال رکھا جائے گا اس مشترکہ پراجیکٹ کا اعلان تب ہوا جب ترکی میں آقلی فلمز کے مالک پر ایڈیوسر ایمریکونی کی پاکستانی کمپنی انساری شاہ فلمز کے مالک ڈاکٹر کاشیف انساری سے ملاقات ہوئی اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا یاد رہے کہ ایمریکونی کی اس لکھ ترک مشہور سیریز آل پرسلان پر بھی کام کر رہے ہیں جسے کافی پسند کیا جاتا ہے اسٹنگول کے ہوتل میں ہونے والی تقریب کے بعد دونوں مالک کے پرادکشن کمپنیز نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ یروشلم کی اہمیت کے بارے بار خوبی جانتے ہیں اور وہ پورے دنیا کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کیا اہمیت رکھتا ہے ایمریکونی جو اس سے قبل سلطان ملک شاہ اور آل پرسلان کی زنگے پر سیریز بنا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک اور خواب کو پورا کرنے پر بہت خوش ہیں اور وہ انتھک محنت کریں گے تاکہ اس عظیم تاریخ کا ان پر جو حق ہے وہ ادا ہو سکے جبکہ پروڈیوسر ڈاکٹر سید جنید علی نے کہا کہ گزشتہ بیس سالوں میں دین اسلام پر کئی حملے کیا گئے اور مختلف طرح سے اسے نقصان پہنچا ان کے اس پراجیکٹ کا مقصد اسلام کے بارے پھیلنے والی غلط فہمی کو روکنا ہے اور سب کو یاد دلانا ہے کہ کیوں ناروے میں آج بھی سلاہ الدین ایوبی کا دن بنایا جاتا ہے اب اس شاندار پراجیکٹ کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ تو واضح ہوا مگر اب تاریخی سیریز کے دیوانے بھی خوب جوشلیں نظر آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان نسل اب تاریخی کتابوں سے وابستگی کی بجائے سوشل میڈیا اور ٹی وی سکرین پر زیادہ وقت صرف کرتی ہے تو بھی ایک شاندار اسلامی تاریخی ہیرو کو سکرین پر دکھانا نوجوان نسل کو نئی راہ دکھا سکتا ہے یوں تو مسلم بچہ بچہ بھی اس عظیم ہیرو کے نام سے واقف ہے مگر ان کے اہم کارناموں کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ دکھانا بھی اہم ہے کہ کیسے سلاہ الدین ایوبی نے یروشلم کو اٹھاسی سالہ صلیبی قبضے سے بچا کر اسلامی دنیا کے اہم ہیروز میں اپنا نام درج کروایا تھا کیسے ان کے انصاف رواداری اور راہم دلی کی وجہ سے دشمن بھی ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن اب سب کے تجسس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس زبردر سیریز کے بارے سن کر ہی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کب اسے سکرین پر پیش کیا جائے گا اس کے کتنے سیزن ہوں گے اور ہر سیزن کتنی ایک ساتھ پر مشتمل ہوگا کاسٹ میں کون کون شامل ہوگا سلاہ الدین ایوبی کا کتن کون ادا کرے گا اس بارے بات کے جائے تو ویورز پہلے ہی پاکستانی پروڈیوسر اور ایکٹر ادنان صدیقی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس سیریز میں 75 فیصد کارس ترکی سے ہوگی اور 25 فیصد پاکستانی اداکار شامل ہوں گے اور پاکستان سے اداکارہ اشنا شاہ آئیشہ عمر ہمائیہ سعید اور دیگر سات اداکاروں کے نام سامنے آ چکے ہیں ساتھ ہی ادنان صدیقی نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ سلاہ الدین ایوبی کا کردار ترک اداکار ہی ادا کرے گا اور جلد یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کردار کے لیے کس اداکار کو چنا جائے گا فیل وقت اس بارے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی کے کردار کے لیے کس سے چنا جائے گا حالانکہ اس بارے بہت سے اندازے لگائے جا رہے ہیں سیریز کے کتنے سیزن ہوں گے اس بارے بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں دونوں پرادکشن ٹیمز کی جانب سے اس سیریز پر تین سیزن پیش کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے اور ہر سیزن کم از کم تیس سے پینتیس اکسات پیش کرے گا مدہوں کی دلچسپی ابھی سے اروج پر ہے اور لمحہ با لمحہ اس سیریز کے بارے آنے والی خبروں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس سیریز کا سیٹ ترکی میں بنایا جا رہا ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پاکستانی پرڈکشن ٹیم ترکی میں انویسٹ کر رہی ہے سیریز کے سیٹ کے بات کی جائے تو مرکزی سیٹ دو سو اکر زمین پر پھیلا ہوا ہے جس میں سے پچاس اکر دمشق میں سلاہ الدین ایوبی کے تاریخی محل کے لیے ہیں اس سیٹ میں دکانیں اس وقت کے مسلم اور ایسائی براجیوں کے کوارٹر بھی ہیں اور ان کے آس پاس ایک مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے اب سے تقریباً 20-22 دن قبل اس سیٹ کو کھول دیا گیا تھا اور بہت سے اداکاروں نے وہاں ویزر کر کے تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی تھی ہمائیہ سے اتنے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی سیریز جو پاک ترک اتحاد سے بنی ہے بہت جلد ریلیس ہو گی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیریز سلطان سلاہ الدین ایوبی کے ایک مسلم کے طور پر کردار کرشی کرے گی اور ان کی کردش نسل یا پہلی شیئر ریاست کو ختم کرنے میں ان کے کردار کی وجہ سے ان کے بارے شیئر رویوں میں حساسیت سے بچنے کی کوشش کی جائے گی اس سیریز کے پہلے سیزن میں سلاہ الدین ایوبی کے حجاز، یمن، سوڈان اور لیبیا کے فتح کے دکھائے جانے کے امکانات ہیں اس کے بعد سلاہ الدین ایوبی بیت المقدس کا دفاع کرتے نظر آئیں گے شروعات میں وہ نور الدین زنگی کے نائب کے طور پر لوگوں کی خدمت کرتے دیکھے جائیں گے پہلے سیزن کے اقتطام پر نور الدین زنگی کی وفات دکھائے جانے کی توقع ہے جس کے بعد سلاہ الدین ایوبی کے حقیقی دور کا آغاز ہوگا اس عظیم اسلامی ہیرو کی کہانی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے سیریز کب شروع ہونے جا رہی ہے اس بارے بات کریں گے اس سے قبل یاد رہے کہ سلاہ الدین ایوبی کا کردار ترکی کے کسی مشہور اداگار کو ہی دیا جائے گا سیریز کے سیٹ کا کام مکمل ہونے پر تقریباً اکتوبر کے مہینے میں شوٹنگ کا آغاز ہوگا اور پھر دسمبر میں سیریز پہلا سیزن سکرینٹ پر پیش کر سکتی ہے بیوورز اس سیریز نے آپ کو کس قدر متوجہ کر رکھا ہے ضرور بتائیے گا آپ اگر اس سیریز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ سے ایک سوال ہے یہ سیریز کس زبان میں پیش کی جائے گی ترکیش میں یا پھر اٹھ دو میں اس کا جواب کوئنٹ موکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ